السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فداوسین قاسمی محرم الحرام کے مہینے سے متعلق فضائل و مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ محرم کے مہینے میں جو تعزیہ دیاری کی جاتی ہے تعزیہ بنایا جاتا ہے وہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے اور اس کے بنانے سے کیا نقصان ہے اور کیا فوائد ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو تعزیہ دیاری کی جاتی ہے یہ تعزیہ بنانا اس سے کیا فائدے ہیں آپ جب اس کا یہ حطہ کریں گے تو اس سے کوئی بھی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس سے بلکہ اور بہت سارے نقصانات ہیں اور بہت سارے رسول و بدعات بہت سارے خرافات کے دروازے کھل جاتے ہیں کیا کیا نقصانات ہیں سب سے بڑا نقصان اس کے اندر یہ ہے کہ یہ یزیدیوں کی مشابہت ہے اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یزیدیوں نے کیا کیا تھا ان کو تلوار کی نوک پر اور اپنے بھالے کی نوک پر ان کے سرے مبارک کو رکھ کر کے اس کے بعد شہر کے اندر خوشی بنایا تھا اور اس طریقے سے وہ خوشی بنا رہے تھے اور خوش ہو کر کے اور ان کو اس طریقے سے لوگ ڈانس کر رہے تھے ناچ رہے تھے اور تمام طرح کی جو بھی غلط کام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اور آج یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کندوں کے اوپر تازیہ کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ہر طریقے کے رسوم و بداعت کیا جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ڈیجے بجاتے ہیں وہاں پر ڈھولک بجاتے ہیں ڈھولتاشے بجاتے ہیں ناچ گانے تمام طرح کی بداعت و خرافات بہت ساری چیزیں وہاں پر کی جاتی ہیں تو یہ مشابہت کس سے ہیں یہ یزیدیوں سے مشابہت ہے یہ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو دشمن ہے ان سے یہ مشابہت اختیار ہو رہی ہے اس لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے دوسری چیز غیر مسلموں سے مشابہت ہے غیر مسلموں سے اس طریقے سے مشابہت ہے جس طریقے سے آپ حضرت نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلموں کے اندر جب ان کے تبہار کا مہینہ آتا ہے اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں پہلے وہ مورتیوں کو بناتے ہیں بہت ساری مورتیاں بناتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے سجاتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں اور پھر دو تین دن تک ان کے پوجہ پارٹ کرتے ہیں اور تیسے دن لے جا کر کے ان کو ڈنڈا لگا کر کے اور اس کے بعد ان کو ندی نالوں کے اندر طلاب کے اندر بہا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کو دھسا دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں محرم کے مہینی کے اندر بہت سے لوگ جو تعزیہ بناتے ہیں وہ اسی طریقے کے عمل کرتے ہیں کہ پہلے وہ تعزیہ بناتے ہیں اس کے اندر بہت سارے جو بھی اس کو زیب و زینت دینے کی چیزیں تمام تر وہ راستے اختیار کی جاتے ہیں کہ اس کو زیادہ زیادہ خوبصورت بنا جائے زیادہ زیادہ بہتر بنا جائے اور اس کے بعد جب محرم کا مہینہ یوم عاشورہ کے بعد پھر اس کو اسی طریقے توڑ پڑ کر کے اس کو کہیں پر گڑھے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے دفن کر دیا جاتا ہے یا ندی نالوں کے اندر بہا دیا جاتا ہے تو یہ زیدیوں سے بھی مشابہت ہے اور غیر مسلموں سے بھی مشابہت ہے تیسرا نقصان کہ اس کے اندر پیسوں کا بہت زیادہ زیادہ ہے گویا کہ ایک طریقے سے فضول خرچی ہے اور وقت کا زیادہ ہے اس کے بنانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں لوگ ہفتوں ہفتوں دس دس دنوں تک اس کے بنانے کے اندر لوگ لگے رہتے ہیں تو وقت کا زائے ہونا تو ہے اسی طریقے سے اس کے اندر ہزاروں روپے لوگ لگا کر کے اس کو سجانے میں اس کو مزین کرنے کے اندر پیسوں کو خرچ کر دیا جاتا ہے اگر انہی پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے کسی غریب کے لئے کچھ کام کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن ان کاموں کے اندر لوگ بہت زیادہ بڑھ چوڑ کر حصہ لیتے ہیں جہاں پر بھی تازیت بنایا جاتا ہے تو وہاں پر لوگ بڑھ چوڑ کر حصہ لیتے ہیں اور اس کے اندر پیسوں کو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے اور ایک گناہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو اس طریقے کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ بدعات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدت فی امرنا حاذا ما لئیس منہو فوردن اسلام کے اندر اس طریقے کوئی چیز نہیں یہ بدعات و خرافات میں حصہ ہے تو اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیں ہر طریقے سے اس کو بچنا چاہیے تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس بدعات کو اپنے یہاں سے اپنے معاشرے سے اپنے سما سے کہ یہ ایک تازیہ بنانا کئی سارے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے کئی سارے گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے جس سے مثال کے طور پر محرم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جلوس نکالا جاتا ہے تو جلوس کب نکالا جاتا ہے جب وہ تازیہ بناتے ہیں تازیہ بنانے کے بعد جلوس بھی نکالا جاتا ہے اسی طریقے سے وہاں پر ڈھولتاشے بھی بجا جاتے ہیں ناجگانے بھی ہوتے ہیں ڈیجے بھی بجا جاتے ہیں اور بہت سارے رسم و رواج جو وہ اس کے پیچھے جا کر کے کیا جاتا ہے تو ان سب کی وجہ جو بنتی ہے وہ کیا ہے تازیہ بنانا یہ ایک مین وجہ ہے تو اس لئے اگر ہم اور آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جو تازیہ بنانے کا کام کیا جاتا ہے تو اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو امید ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے رسم و رواج بہت سارے بدعات و خرافات جو محرم کے مہینے کے اندر کی جاتے ہیں ہم اس سے بچ سکتے ہیں امید ہے آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے والی سمت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ